موسیقی ہمیں یہ خبر حکومت پاکستان کے ایک ٹرسٹڈ سورس ہیں انہوں نے بتائی تھی کہ برطانی حکومت کو یہ خط لکھا جا رہا ہے اور پھر جب ہوم آفیس سے ہم نے پوچھا جو ہوم آفیس کا جو سنٹرل آفیس ہے جو ایکسریڈیشن کے معاملات سے ڈیل کرتا ہے اور جہاں پر ریکوست بیجی جاتی ہے اگر کوئی بھی بندہ مطلوب ہو تو دونوں اطراف سے ہمیں اس بات کی تزدیق ہوئی ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم نے وہ ڈاکیمنٹ بھی دیکھا ہے جس میں حکوم حکومت پاکستان نے مطالبہ کیا ہے کہ جو علی عمران جن کو علی عمران جوسف کے نام سے بھی جانا جاتا ہے کہ انہیں پاکستان کے حوالے کیا جائے اس خط میں جو ہمیں محصول ہوا ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو علی عمران ہیں جو شہباز صریف کے دمات ہیں اور ان کا بڑا مشہور جو برطانوی ڈیلی میل اخبار ہے اس میں جو سکینڈل ایک سکینڈل جس ایک جو سٹوری چھپی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ شہباز صریف نے اور ان کی فیملی نے کرپشن کی ہے جو دپارٹمنٹ اور انٹرنیشنل کے فنڈز تھے اس کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ علی عمران کو پاکستان آ کر بہت سارے سوالات کے جوابات دینے ہیں لہذا انہیں پاکستانی حکام کے حوالے کیا جائے خط میں ایک بہت جو ایمپورٹنٹ ایک ٹرم استعمال کی گئی ہے جس کو کہا گیا ہے کہ جو ریسپروکل ٹرمز ہیں اس کے بنیاد پر علی عمران کو حکومت پاکستان کے حوالے کیا جائے میوچر لیگل ایسسٹنس جنہیں جو ایم ایل ای کا جو فاملہ ہے جو مختلف جو دون موالک نے بعض کیسز میں ایڈاپٹ کیا ہے اس کو کوڈ نہیں کیا گیا ہے جو جو ہمارے ذرائع ہیں ہوافظ کے ان کا یہ کہنا ہے کہ جو ریسپروکل ٹرمز کا مطلب یہاں پر جی ہے کہ پاکستان یہ کہہ رہا ہے کہ بہت سارے کیسز میں پاکستان جو میوچر لیگل ایسسٹنس کا جو جو ٹریٹی ہے دونوں موالک کے درمیان اس کی غیر موجودگی میں اس کی ایبسنس میں بھی مختلف جو ملزمان ہیں یا مجرمان ہیں یا جو بانٹڈ لوگ ہوتے ہیں ان کا تبادلہ کرتا ہے ل اس فارمولے کے طاعت کے ریسپروکل جو ٹرمز ہیں جو لینڈین کے جو معاملات ہیں ان بیسس پر علی عمران کو پاکستان کی حوالے کیا جائے یہ جو اپروچ ہے وہ پاکستان کی یہ یہاں پر جو ریکویسٹ ہے ہوم آفیس کے پاس موجود ہے ہوم آفیسز ریکویسٹ کو کنسیڈر کرے گا اور اس کے بعد ہوم آفیس نے فیصلہ کرنا ہے لیکن ہمارے جو ذرائع ہیں وہ اس بات کے بھی تزدیق کر رہے ہیں کہ اس بات کا فیصلہ کہ حکومت برطانیہ کو لکھا جائے جو قانونی ذرائع ہیں وہ اس کو لنک کر رہے ہیں جو چند عرصہ قبل علی عمران نے جو ڈیلی میل اخبار کے خلاف جو ڈیفامیشن جو لائیول کا جو کلیم تھا اس کا باقیدہ طور پر آغاز کیا جس کی بارے میں خبر سب سے پہلے ہم نے آپ کو دی تھی کہ علی عمران نے یہاں پر جو ڈیفامیشن کا کیس شروع کر دیا ہے اس ڈیفامیشن کا جو کیس ہے وہ ڈیلی میل کا جو پبلشر اسوشیٹیڈ نیوز پیپرز لیمیٹیڈ اس کے اوپر ش چھ مہینے پہلے شہباز شریف نے شروع کیا تھا اور شہباز شریف کا کیس بھی وہی ہے جو علی عمران کا ہے کیونکہ جو الیگیشن لگے تھے جو ڈیلی میر اخبار میں جو الیگیشن ایک ہی تھے ایک ہی آرٹیکل تھا جس میں جو ڈیویڈ روز نے لکھا تھا اور جس میں یہ سوالات اٹھائے گئے تھے کہ کیا شہباز شریف اور ان کی فیملی نے جو ڈیپارٹمنٹ فور انٹرنیشنل کے جو فنڈز تھے پاکستان کے لیے اس میں کیا خردبرد کی اس میں یہ ال لگایا گیا تھا کہ شہباز شریف جو دعویٰ کیا گیا تھا کہ جو شہباز شریف اور ان کی فیملی ہے انہوں نے ڈریکٹلی بینفیٹ کیا ہے ان پیسوں سے جو برطانیہ نے پاکستان کو دیئے تھے اور اس میں کہا یہ گیا تھا کہ جو اس وقت جو ارہ کا جو اسٹیبلشمنٹ تھی ارہ کو جو پیسے گئے تھے جو ارہ کو ایک ریابلیٹیشن آثارٹی تھی وہ جو ڈپارٹمنٹ فور انٹرنیشنل نے جو فنڈنگ دی تھی وہ والے پیسے جو اکرام نوید جو اس دعویٰ یہ کیا گیا تھا کہ ڈیڑھ ملین پاؤنڈ کی وہ پیسے ٹرانسفر کیے علی عمران کو علی عمران کا یہ کہنا ہے کہ وہ پیسے انہوں نے ڈیڑھ ملین نہیں بنتے ان کا کہنا ہے کہ تقریباً ساڑھے چار پانچ لاکھ پانچ تک کی امانٹ بنتی ہے لیکن ان کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ وہ امانٹ ہے جو اکرام نوید نے ان سے ایک پورا فلور خریدا تھا ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہ پیسے انہیں نہیں ملے بلکہ ان کی کمپنی کو ملے اور وہ سارے جو معاملات تھے وہ ٹرانسپرینٹلی ڈیل ہوئے اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی اب کہنا ہے جو انہوں نے لیگل ڈرکمنٹ جمع کر آئے ہیں کہ اس بات کا کوئی ثبوت موجود نہیں ہے کہ ڈپارٹمنٹ فر انٹرنیشنل کے پیسے وہ آئے تھے چونکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ جو اکرام نبید ہیں انہوں نے تقریبا جو انہوں نے نیشنل اکاؤنٹی بیورو کے ساتھ جو انہوں نے پلی باغین کی کہ انہوں نے ان کے ساتھ جو مختلف جو تقریبا 42 پروپیٹیز بنتی ہیں جس کے اوپر شبہ ہے کہ انہوں نے غیر قانونی طریقے سے بنائی تھی یا خردبرد کے پیسے سے بنائی تھی ان کا کہنا ہے کہ ان چالیس سے زیادہ جو پروپیٹیز میں ان کی پروپیٹیز صرف ایک ہے باقی لوگوں کو چھوڑ دیا گیا اور ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے لہذا ان کا یہ کہنا ہے کہ شاید ان کی کرپشن بہت جو مختلف کرپشن یا اس حوالے سے انہوں نے جو پیسہ جو انہوں نے بنایا ہے وہ مختلف انہوں نے ذرائع سے بنایا ہوگا وہ یہ نہیں کہہ سکتے لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ اس حوالے سے ان کو ان کا بنتا بھی نہیں تھا کہ وہ چیک کرتے کہ وہ پیسے ان تک کیسے پہنچے یہ ہے اس کیس کا بیگراؤنڈ شہباز شریف نے اس سے پہلے جو کیس لانچ کیا تھا اس میں انہوں نے واضح طور پر ڈینائی کیا ہوا ہے کہ انہوں نے کسی بھی حوالے سے انہوں نے بینیفٹ نہیں کیا بلکہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جب انہیں پتا چلا کہ اکرام نوید نے خود برد کیا تو ان کا یہ دعویٰ ہے جہاں جہاں انہوں نے کوٹ پیپرز جو جمع کرائے ہیں کہ انہوں نے سب سے پہلے انکوائری آرڈر کی آفیشلز کو سسپنٹ کروایا اور ٹرانسپرینٹلی انہوں نے لوگوں کو جو کیسز نیب کے حوالے کیے لہذا وہ تو اس معاملے سے بالکل انکاری ہیں اب یہ پورا جو کیس ہے جو اس کا کانٹیکسٹ ہے اس کیس کے کانٹیکسٹ میں اب جو 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 باز جو لیگل سورسز ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو ڈیفامیشن کا جو کیس شروع ہوا ہے اس کے بعد اس جو ایکسیڈیشن کی جو ریکویسٹ ہے اس کو ٹرگر کیا گیا ہے جس کا مقصد جو دعویٰ ہے ان کا ان کا یہ کہنا ہے کہ اس کا مقصد جو پریشرائز کرنا ہے علی عمران کو اور جو باقی جو ان کے جو جہاں پر جو لیگل ٹیم ہے اس حوالے سے علی عمران کے وکیل جو برطانیہ میں پی ٹی آئی کے سابق لنن کے صدر ہیں اور موجودہ جو پی ٹی آئی کی سینئر لیڈر شمار ہوتے ہیں بریسٹر وید الرحمان میاں وہ کیس لڑ رہے ہیں علی عمران کا اس حوالے سے انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کی جو تمام جو حمدردیاں ہیں جو ان کی لائلٹی ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہے لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ علی عمران ان کے کلائنٹ ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں جو ایویڈنس انہوں نے دیکھا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ علی عمران اس حوالے سے وہ انسنٹ ہیں انہوں نے کرپشن نہیں کی اور اسی چیز کو بنیاد بنا کر ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ اگر وہ چاہتے بقول عبید الرحمان میاں تو وہ خاموش رہ سکتے تھے علی عمران لیکن اب انہوں نے کوٹ میں جا کر باقیدہ طور پر چیلنج کیا جو اپنے اوپر الزمات تھے تاکہ ان الزمات کو وہاں سے ختم کروایا جا سکے اور اپنی جو بے گناہ یہ ہے معصومیت ہے اس کو وہاں پر اس کی جو انسنسہ وہ اسٹیبلش کی جا سکے اس حوالے سے ان کا یہ کہنا ہے کہ جو پاکستان کی طرف سے جو ایکسیڈیشن ریکویسٹ آئی ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پولٹیکلی موٹیویٹیڈ ہے اور اس کا انگل صرف یہی ہے کہ اس کیس کو سپرس کرنا ہے جو پاکستان میں جو حکومت میں ہمارے ذرائے ہیں ان سے جب ہم نے پوچھا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اس کا جو جو ٹرگر کی گئی ہے جو ایکسیڈیشن ریکویسٹ اس کا کسی بھی حوالے سے کوئی تعلق نہیں ہے جو ڈیلی میل کے خلاف کیس ہے بلکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ علی عمران کو پاکستان میں اس حوالے سے جو جو الزمات ہیں جو مختلف جو جو ٹرانزیکشن دوئی ہیں ان کے بزنس میں اس حوالے سے ان سے سوالات پوچھے جانے ہیں ان کے اوپر مختلف یہ پاکستانی حقام کا دعویہ کے انکوائریز ہیں جن کے لیے ان کو طلب کیا جا رہا ہے کہ وہ آ کر ان کا جواب دیں چونکہ پاکستانی حقام کا یہ کہنا ہے کہ علی عمران پچھلے تقریباً دو سال کا عرصہ ہونے گئے جب سے وہ پاکستان میں موجود نہیں ہے لہذا وہ جو انکوائریز جس میں وہ مطلوب ہیں وہ انکوائریز اس وقت تک آگے نہیں بڑھ سکتی جب تک وہ پاکستان میں موجود نہ ہوں جہاں تک یہ دونوں سائٹس کا ورژن ہے جہاں تک ایکسیڈیشنز کی مختلف ریکویسٹ ہیں اگر اس کو ہم دیکھیں اس سے پہلے تو پچھلے تقریباً ڈھائی سے تین سالوں میں بہت ساری ایکسیڈیشن ریکویسٹ آئی ہیں ایکسیڈیشن ریکویسٹ کی ایک پرانی تاریخ ہے کہ وہ بھیجی جاتی ہے لیکن ابھی تک کی جو ہسٹری دیکھی جا رہی ہے فرکزمپل جب پنامہ کیس چل رہا تھا اس وقت حسن اور حسین نواز کے لیے ایکسیڈیشن ریکویسٹ بھیجی گئی اس سے پہلے عساق ڈار کے لیے بھیجی جا چکی ہیں مختلف جو آج پاکستان پیویسٹ پارٹی کے لیڈرز ہیں ان کے لیے ایکسیڈیشن ریکویسٹ گئی ہیں اس وقت جو جو مختلف اور لوگ جن کو جو کبھی نیاب کو مطلوب ہوتے تھے الداف حسین کے اوپر مختلف ایکسیڈیشن ریکویسٹ ہیں کئی لوگ ہیں جن کے اوپر بھیجی گئی ہیں لیکن برطانی حکومت کی جو ہسٹری ابھی تک انہوں نے ان ایکسیڈیشن ریکویسٹ کو آنر نہیں کیا ہے شہباز شریف کے بیٹے سلمان شہباز شریف کی اس وقت تک تقریباً چار سے پانچ ایکسیڈیشن ریکویسٹ آ چکی ہیں ہمارے جو ہوم آفیس کے ذراعے ان کے مطابق لیکن برطانی حکومت نے ان ایکسیڈیشن ریکویسٹ کو ابھی تک انٹرٹین نہیں کیا اور اس کی وجہ یہ سمجھے جا رہی ہے کہ ایک جو ایک پرسپشن یہی ہے کہ جو ایکسیڈیشن ریکویسٹ کے پیچھے جو کرمنالیٹی کو پنش کرنا مقصد نہیں ہوتا بلکہ دیکھا جی جاتا ہے سمجھا جی جاتا ہے یا بلیف یہ ہے کہ ایکسیڈیشن ریکویسٹ کا مطلب جو پولیٹیکل وچ ہنٹ ہے یہ ایک اس سے پہلے کی ایک ہسٹری رہی ہے علی مران کے کیس میں کیا برطانی حکومت باقاعدہ طور پر کوپریٹ کرتی ہے ان کو گرفتار کر کے ان کو ایکسیڈیشن کی پروسیڈنگز شروع کرتی ہے یا نہیں یہ اگلے دنوں میں دیکھا جا سکتا ہے لیکن اس وقت تک کی جو جو اطلاع یہی ہے جو کنفرم نیوز یہی ہے کہ پاکستان کی طرف سے علی مران کے لیے جو ایکسیڈیشن کے ریکویسٹ ہے وہ اس وقت ہوم آفیس کا جو جو سنٹرل آفیس ہے جس کو یوکی سنٹرل آفیس کہتے ہیں ہوم آفیس کے اندر جو یونٹ ہے اس کے ٹیبل پر پڑا ہے اور ہوم آفیس نے اب یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا پاکستانی حکومت کے ریکویسٹ کو آنر کرتے ہوئے علی مران کو ایکسیڈائٹ کیا جائے گا یا نہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ آخر میں یہ منشن کرنا بھی ضروری ہے کہ پاکستان سے جب بھی برطانیہ کو لوگ چاہیے ہوئے جو مختلف جو کرائمز میں انوالڈ رہے ہیں جو دہشت گردی کے باردادوں میں یا ہومی سائیڈ یا مرڈرز یا اس طرح کی جو جو سیریس کرائم سیریس اور ارگنائز کرائم کی جو کیٹیگری میں آتے ہیں وہ سارے لوگ برطانیہ ہمیشہ ان سے لیتا رہا ہے لیکن یہ ساری وہ یہ زیادہ طور پر وہ کیٹیگریز شامل ہیں جس میں یا دہشت گردی کے واقعات تھے یا قتل میں ملابس لوگ تھے جہا تک وائٹ کالر کرائمز ہیں اس حوالے سے ابھی تک دونوں ممالک کے درمیان جو کوپریشن وہ دیکھنے میں نہیں آرہا